شیئر کرو تاکہ زیادہ سے زیادہ گروپ بنیں اور اس کو صدقہ جاریہ کے طور پر آپ شیئر کریں میرا یو آر ایل جو ہر ویڈیو کے بعد آپ جب اون ویڈیو کرتے ہیں تو اوپر سکرین پر یو آر ایل آج آتا ہے آسانی سے آپ اس کو اپنی گروپ میں فیس بک، ٹوٹر، ورچسپ، ہر جگہ پر آپ اس کو شیئر کر سکتے ہیں اور یہ ایک صدقہ جاریہ اس لیے ہے یہ پیغام میں نے اس لیے ریکارڈ کر رہایا کہ میں چاہتی ہوں کہ جو ہمارے بھائی غیر مذہبی ہیں تو ان کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے قرآن پاک اللہ پاک کی جو نعمت ہے ہم پر مسلمانوں کے اوپر تو اس کی کتنی فائدے ہیں قرآن پاک سے ہم دیکھیں اگر کوئی غیر مذہب ہمارا علم یا قرآن پاک کی تعلیم یا قرآن پاک عمل کرتا ہے تو سوچیں کتنی بلندی ایک طبعہ مسلمان ہو جائے گا قبر کے عذاب سے بجھ جائے گا وہ قرآن پاک کی طاقت کا اس کو پتہ لگے گا تو سوچیں اگر آپ کے اگر کوئی مسلمان کوئی آیات کوئی صورت پڑتا ہے تو کتنا آپ کو عجر ملتا ہے تو اس لیے میں چاہتی ہوں کہ جتنا میرا علم ہے اس کو شیئر کیا جائے تاکہ لوگوں کو ہمارے علم کا ہماری آیاتوں کا صورتوں کا قرآن پاک کا پتہ لگے تاکہ ہمارا اسلام بہت جلدی پھیلے انہیں پتہ ہو کہ ہمارے قرآن پاک اور ہمارے اس علم میں کتنی پاور ہے کتنی مضبوطی ہے میرا آج کا پیغان یہی ہے کہ جتنا بھی آپ شیئر کریں گے اللہ پاک آپ کو اس کا سواب دے انشاءاللہ اگر آپ کسی کو میرا علم پنچاتے ہیں تو اگر وہ پڑتا ہے یا قرآن پاک کی کوئی آیات پڑتا ہے اور سوچیں وہ اگر مسلمان ہو جائے یا علم پھلانے سے اگر وہ بیار مسلم ہے وہ مسلمان ہو جائے تو کتنی بلندی کی بات ہے اس لیے میں چاہتی ہوں کہ جتنا بھی آپ میرے علم کو شیئر کریں گے اور میرے چینل کو شیئر کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے بہت سی لوگ ایک تو کسی ایک کی آپ مدد کرتے ہیں اگر میرے علم سے کسی کے مشکل آسان ہو جاتی ہے پریشانی ختم ہو جاتی ہے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میرا چینل صرف اور صرف پریشانی ختم کرنا ہے دکھی بہن بھائیوں کی کہ وہ اپنی مدد آپ پڑھ سکیں بجائے وہ برے لوگوں کے ہتھیں چڑھنے کے یا جو آج کا جیلی عامل آ رہے ہیں ان کے ہتھیں چڑھنے کے خود میند کریں خود اس مقام تک پہنچیں کہ اللہ کے پیارے ہو جائیں اللہ کی اور مخلوق کو بھی وہ دیکھ سکیں ان سے بات کر سکیں اللہ باغ نے ہمارے لئے ان کو معمور کیا ہمارے لئے ان کو بھیجا کہ کہتا کہ یہ مدد کر سکیں جنات مقلات ہمزاد جتنے بھی ہیں ہم کسی نہ کسی کام میں اللہ باغ نے انہیں ہماری مدد کے لئے بھیجا ہوا ہے ہم اشرافی مخلوقات ہیں تو کتنی بڑی نعمت ہے تو آپ کی تھو اگر کوئی بھائی کوئی میرے چینل پر آتا ہے تو کتنی کتنا سواب آپ کو ملتا ہے یہ سب سے بڑا صدقہ جاریہ ہے میرے علم کو پھلائیں یہ دنیا کا بہت بڑا جو ہے ایک چینل بن جائے ایک بہت بڑا علم کا جو اس پر رتبہ ہے وہ آپ روحوں کو ملے اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کو ختم کرتی ہوں اپنا پیغام ختم کرتی ہوں اور جتنا بھی میرا علم ہے آپ پھلائیں تاکہ انہوں کو بھی بتا لگے تاکہ غیر مذہب کو بتا لگے ہمارا اسلام کیا ہے اس کی طاقت کیا ہے جتنا بھی جو بھی سنے گا جو بھی اس علم کو پڑھے گا تو سوچیں اس کو آپ کو کتنا سواب ملے گا اور جو موقعات ہیں وہ ویسے ہی فرشتے ہیں وہ تو خود نور کے ہیں تو سوچیں کتنا اللہ پاک آپ کو سواب دیں گے اگر ہم سے کوئی بندہ مسلمان ہوتا ہے یا ہماری آیات قرآن پاک کی پڑتا ہے جتنا بھی میرا علم ہے نوری ہے اللہ پاک آپ سب کو تفریق دیں اللہ پاک آپ سب کو بلند کریں اتنے بلند ہو جائیں کہ اللہ پاک سے اتنے محبت ہو جائیں اللہ کی علم سے اتنا پیار ہو جائیں کہ دنیا کی رکبت ختم ہو جائیں اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں جتنا بھی میرے چینل کو آپ شیئر کر سکتے ہیں اگر فیس بک پر اپنے گروپوں میں شیئر کر سکتے ہیں جتنا میرے ویڈیو آپ شیئر کریں گے اس کا کہیں نہ کہیں اللہ پاک میں ضرور آپ کو اس کا سواب لکھا ہوگا اور یہ ایک صدقہ جاریہ ہے میشہ نیکی پھلانے سے پھیلتی ہے اور اگر اس کو دبا کے رکھیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے میں نے اپنے علم کو آپ لوگوں میں شیئر کیا آپ لوگوں کو بتایا اب آپ کا کام ہے کہ اس علم کو پھلائیں کم از کم میری جو بھی ویڈیو ہے اگر سب بھائی سن رہے ہیں بہنیں سن رہی ہیں کم از کم اپنے جتنے بھی آپ کے جو سوشل میلیا ہے کم از کم تین سے چار لوگوں کو آپ نے اکٹھا کرنا ہے تین سے چار لوگوں کا گروپ آپ بنائیں ایک ویڈیو اگر آپ سنتے ہیں دیکھتے ہیں تو وعدہ کریں کہ آپ اس ویڈیو کے اوپر تین سے چار لوگوں کو اپنے صدق گروپ میں شامل کریں گے یہ علم کو پھلائیں گے تین سے چار لوگوں کو آپ اس علم کے بارے میں بتائیں گے یہ اس حد کا اجاریہ ہے طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا عمل کرنا آپ کا کام ہے اجازت دیجئے گا اتنا بہت زیادہ خیال رکھیں گا اور جتنا میرا علم شیئر کریں گے اس میں آپ بھی کا فائدہ ہوگا اللہ حافظ آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بہ آسانی دیکھ سکیں شکریہ میں انہیروں میں ہوں تو سہر کر ان دعاؤں میں ایسا اثر دے رب کعبہ مجھے معاف کر دے رب کعبہ مجھے معاف کریں گے مجھے معاف کریں گے مجھے معاف کریں گے موسیقی 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 اس صفوف سے جنات موقلات پری حمزاد بہت کمال حاضر ہوتے ہیں تو اس لئے میں نے آپ کو وہ صفوف بتایا تھا تو کئی بھائی بہنوں نے مجھ سے درخواست کی ہے کہ ہمیں وہ صفوف نہیں مل رہا تو اگر آپ کے پاس وہ صفوف ہے تو ہمیں بھیج دیں اس کا تھوڑا سا حدیعہ رکھ لیں تو وہ ہمیں بھیج دیں میری بہرے بہنوں اور بھائیوں میں نے آج یہ ویڈیو اس لئے بنائی ہے کہ صفوف تو بنانا ہی لازم ہے کیونکہ ہم اگر وہ صفوف نہیں استعمال کرتے تو میں نے جو صفوف آپ کو بتایا تھا اس سے جنات موقلات کو جلدی حاضر کرنے میں یا پری کے عمل میں بہت آنو اور بہت نیا صفوف تھا کیونکہ جب آپ کسی جگہ پر بھی عمل کرتے ہیں تو اس کے لئے لازم ہوتا ہے کہ کمرہ بلکل موتبر ہو پاک ہو ہر طرح سے اس کے اندر ایسی مہکے خوشبو ہو تاکہ وہ کمرہ موتبر ہو جائے ٹھیک ہے تو جو میرے صفوف آپ کو بتایا تھا وہ اسی کام کے لئے تھا تاکہ جو میں نے چیزیں آپ کو بتائی وہ پریوں کو موقلات کو جنات امزاد ایسے جب عمل کرتے ہیں ان کو دیوانہ وار کھیجتی ہیں کیونکہ یہ چیزیں خوشبو کی بہت دیوانی ہیں جہاں خوشبو آتی ہے وہاں پر یہ اپنا کام وہاں کمال اثر دکھاتی ہیں ٹھیک ہے یہ صفوف سب سے پہلے کسی نے نہیں صرف میرے والد صاحب نے بنایا ٹھیک ہے تو میں نے ان بہنوں کی اور بھائیوں کی ریکویسٹ پر ہی یہ صفوف کے بارے میں ویڈیو بنائی کہ آپ ایسا کیجئے گا صفوف تیار اور لوگوں کو بھی ہم جو آس پاس کے لوگ ہیں یا جو ہمارے جیسے مرشد ہوتا ہے اور ایک مرید ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جو ہمارے مرید ہیں یا میرے والد صاحب کے مرید ہیں یا میرے مدرسے میں کچھ لوگ ہیں جو میرے صبح و صلح کے شام تک تسبیح خانے میں رہتے ہیں ہمارے پاس تو ان لوگوں کو بھی ہم نے وہ صفوف دیا ہے بنا کر تو یہ ہم دیتے ہیں سب کو لیکن آپ لوگوں کو اس لئے نہیں بتایا کیونکہ آپ آن لائن ہیں تو آپ لوگوں کو نہیں بتا تو میں نے جب اپنے استاد صاحب سے بات کیا تھی تو انہوں نے بھی کہا کہ آپ اگر آن لائن یہ صفوف کو لینا چاہتا ہے تو آپ لے سکتے ہیں اس کی تھوڑی تھوڑا سا اس کا حدیعہ ہوگا وہ آپ یا تو پاکستان میں ہیں تو ایزی پیسے کے ذریعے وہ صفوف آپ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو آؤٹ آف کنٹری ہیں یا آپ ملک سے باہر ہیں بہت سے بھائی ہیں جو ملک سے باہر ہیں تو وہ اس صفوف کے جو بینک کی ذریعے جو ہوتا ہے باہر کا طریقہ اس سے آپ اس کا حدیعہ دے سکتے ہیں اور جو یہ حدیعہ ہوگا وہ صرف اور صرف ہمیشہ جب بھی ہمیں ہمارے عمل سے اللہ کے شکر سے کوئی بھی حدیعہ آتا ہے ہمارے مدرسے میں لکھتا ہے کیونکہ مدرسے میں بہت بہت دور سے بچے آئے ہوتے ہیں فیس پیل اللہ بھی پڑھنے آئے ہوتے ہیں تو ان کی مدد کے لئے یا ان کی کوئی کپڑے اگرہ کے لئے کتابوں کے لئے تو ہم جو بھی حدیعہ کسی بھی چیز کا بنتا ہے تو الحمدللہ ہم مدرسے کے بچوں میں وہ حدیعہ لکھاتے ہیں ان کی مدد کرتے ہیں یہ ہم نے مدرسہ بنایا ہے صرف اسی لئے کہ ان کی جو بچے قرآنی بھاک دور دور سے پڑھنے آتے ہیں عامی عالم اور حافظ بننے بچی بچی آتے ہیں ان کے لئے تھوڑا سا ہم نے ایک بنایا ہے مدرسہ وہ تھوڑا سا اس میں لوگ حدیعہ دیتے ہیں تو وہ حدیعہ ہم بچوں پر ہی لگاتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ نے یہ اگر بطی کا صفوف اگر آپ نے لینا ہے تو آپ مجھے کمرس وچ میں بتا دیں اس کا تھوڑا سا ہدیعہ ہوگا وہ آپ کو فوف پہنچ جائے گا اور رہا کاجل تو کاجل بھی بنایا جاتا ہے ٹھیک ہے وہ بھی آپ تک پہنچ جائے گا اگر آپ اس کا تھوڑا سا ہدیعہ ہے وہ ہدیعہ آپ کو دینا پڑے گا ٹھیک ہے یہ دو چیزیں آپ کے لئے آسانی کے لئے یہ بتا دی گئی ہیں کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پہلے اس پارے میں کہ کون ہے جو مجھے قرض دے اور مجھ سے اس قرض کے بدلے بھر بھر جھولیاں بھر بھر دانے لیں آپ اللہ پاک نے مثال دی گندم سے کہ کیا تم گندم کو نہیں دیکھتے کہ تم ایک دانہ گندم کا زمین میں اکاتے ہو ڈالتے ہو اور اس سے بھر بھر بانییں تم سے لیتے ہو بھر بھر بانییں اللہ پاک بتا کرتے ہیں جب آپ ایک گندم کا دانہ زمین میں ڈالتے ہو تو اس سے دیکھیں کتنا بڑا سٹا اللہ پاک دیتے ہیں اور اس میں بھر برباری ہوتی ہیں تو ہمارے مدرسے کا حدیعہ بھی ایسے ہیں کہ آپ لوگوں کا جو حدیعہ ہوگا وہ آپ کے آخرت میں کام آئے گا وہ حدیعہ جو بھی دینا چاہتا ہے تو وہ ہمارا فیس بیللہ ہمارے مدرسے کے لیے دے سکتا ہے اسی ویڈیو کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں اتنا بہت زیادہ فیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اور اگر کمرس بوکس میں جس میں چاہیے ہوگا ہمیں بتا دیں کہ جو ہمارے مدرسے کے لیے حدیعہ دینا چاہتے ہیں یا ہمارے مدرسے کی مدد کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کے لیے بھی ایک چھوٹا سا یہ پیغام تھا ٹھیک ہے جو آپ کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ قرض جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے اس کو اللہ پاک بہت بلند اور بہت بالا کرتے ہیں ٹھیک ہے جو بھی ہمارے مدرسے میں دیتا ہے الحمدللہ جو تفیق والے ہوتے ہیں وہ دیتے ہیں تو اللہ پاک ان کو اور سے اور زدہ دیتا ہے سے نوازتے ہیں اس لئے کے ساتھ ویڈیو کو ختم کرتے ہیں اجازت دیجئے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں گے اور کمرش پوکس میں آپ لازمان ہمیں بتا دیجئے گا تاکہ ہم آپ کو وہ جب آپ اس کو سفور آپ کو پوست کر دیا جائے جب آپ ہمیں بتائیں گے کیونکہ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں گے دعوان میں یاد رکھیں گے اور میرے چینل کو جل سے جل سبسکرائب کر لیں کیونکہ آنے والی تمام ویڈیو مقلاب جمنات پری اور ہمزاد پر ہے اسے کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ رکھیں اور کوئی مسئبت کوئی پریشانی ان پر کبھی نہ آئے اسے کے ساتھ آج کی اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہوں آج جو میں آپ کو عمل بتانے جا رہی ہوں یہ بہت ہی بیارہ عمل ہے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی میں عمل بتاتی ہوں کم زگم میرے جتنے بھی عمل بتا رہی ہوں یہ موقعات کے ہیں ٹھیک ہے بعض لوگوں نے کہا کہ ہم جو ہے زکاعت کا ہمیں بتائیں ٹھیک ہے زکاعت کا میں ہر عمل میں بتا رہی ہوں زکاعت نہیں ہے وہ اپنے اجازت کا پوچھنا ہے ٹھیک ہے ہر عمل میں آپ اجازت کا بتا دیا کرے تاکہ آپ کی مدد کی جائیں اجازت کا لازمان ہے اچھا جی بہت سے مجھے سوال آئے ہیں کہ ہمیں اجازت کی ضرورت ہے آپ سے کیسے اجازت لیں یہ بہت ہمیشہ یاد رکھیں آج میں آپ کو اجازت کا طریقہ بتاتی ہوں اجازت کی میں آج آپ کو تین طریقے بتاؤں گی پھر اپنے عمل کے بارے میں بتاؤں گی پہلے آپ اجازت کا سننیں بہت سے کمٹس آ رہے ہیں لوگ کرنا چاہتے لیکن انہیں اجازت کا مسئلہ آ رہا ہے تو آپ ایسا کیجئے اجازت کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ چھے کلو چینی لے لیجئے گا ٹھیک ہے چھے کلو چینی اس لیے دہرے ہیں کہ کیونکہ جب تک آپ اللہ کی راہ میں کوئی چیز ایسی نہیں دیتے تو پھر کامیات بھی نہیں دیتے آپ ہمیشہ یاد رکھے رہے کہ جب آپ کو کام کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں دے کر چلتے ہو اس کام کے لیے تو انشاءاللہ اللہ پاک بھی آپ کو اصلاح دیتے ہیں کیونکہ آپ نے اللہ کو یاد رکھا اللہ پاک آپ کو کبھی نہیں بھولتے اب ویسے بھی اللہ پاک کو بھول جائیں گے لیکن اللہ پاک آپ کو کبھی بھی نہیں بھولیں گے کبھی ایسا اکتنی آتا کہ ہمیں اللہ پاک کھانا کھلا کر ناس اولاتے ہوں کتنی بھی پریشانی ہوں دک تکلیفے ہوں وہ ذات بلند و بالا ہم پر اتنی مصیبت ڈالتے ہیں جتنی کو ہم سہن کر سکیں اسی کے ذات میں آپ کو زکاعت کے طریقے بتانے جا رہے ہیں زکاعت ادا کرنے کا طریقہ ہے اگر آپ اگر کسی مدرسے میں آپ چھے کلو چینی کے پیسے اگر دے سکتے ہیں تو آپ چھے کلو چینی کے پیسے دے دیں ٹھیک ہے یہ ایک زکاعت کا طریقہ ہے ایک زکاعت کا طریقہ یہ ہے کہ چھے کلو چینی آپ کسی ویرانے میں ڈال دیں جنگل میں ڈال دیں جہاں پر کیڑے مکوڑے چھوٹیے وہ چینی کھالے تاکہ آپ کے لئے عمل میں دعا کریں یہ بہت ہی اعلیٰ طریقہ ہے جو اجازت کا ہے نمبر آجتی ہے تین میری بات سنیں زکاعت جو ہے نیت زکاعت عمل کی کرنی ہے وہ بھی انشاءاللہ قبول ہو جائے گی اگر آپ تھوڑے سے میری ہیں یا تھوڑے سے آپ کے پاس پیسے ہیں تو جیسے آپ کھانا کھاتے ہیں آپ تین روزے رکھیں اور تین وقت تک کھانا کسی غریب کو کھلا دیں تو اس کے بھی زکاعت کا طریقہ آپ کا اجازت کا طریقہ ہو جائے گا آپ کو اجازت دے دی جائے گی لیکن جو ہمزاد کا عمل ہے اس کا طریقہ دیکھیں ہمزاد بہت بڑا ہے ٹھیک ہے اس کا طریقہ صرف آپ ہمیں بتائیں گے جب بھی جو بھی عمل آپ کریں گے ہمیں لازم بتائیں گے کہ آج آپ عمل کرنے لگے ہیں تاکہ ہمیں پتا ہو اور ساتھ میں آپ اتنا نام بھی لازم بتایا کریں تاکہ دعا جو ہوتی ہے نام کی ساتھ کی جاتی ہے ٹھیک ہے آپ نے گیا گناہ ہے چھے کھلو جنی جو ہے ہشارت کو ڈالنی ہے یہ بہت آسان جو ہے نا طریقہ ہے آپ کی اجازت کا یہ آپ کر لیجئے مجھے بعض لوگ تو ایسا ہوتا ہے کہ اکثر لوگ ہمیں اجازت کے لئے جب آتے ہیں تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ روزہ رکھ لیں ٹھیک ہے کیونکہ اجازت تو میرے والد صاحب دیتے ہیں وہ تو ان سے مل جاتی ہے ان کو الحمدلللہ تو آپ ظاہرہ یہ چینل میں نے اٹھایا ہے تو اس کا زیمہ بھی مجھے ہی ہے تو جب آپ لوگ مجھے اپنا نام بتاتے ہو یا عمل کا سٹارٹ کرتے ہو تو میرے والد صاحب سے میں آپ کا نام لے کر دعا کر دیتے ہوں وہ کر دیتے ہیں تو آپ عمل شروع کر سکتے ہیں ایک بات مجھے بہت مطلب کے کہنی پیاری مجھے بہت سے کمر سائے کہ آپ نے یہ عمل کس سے سیکھے ہیں میں اپنے والد صاحب کی اکلوتی بیٹی ہوں بھائی میرا کوئی نہیں ہوسکتا تھا کہ شایل میرے کوئی بھائی ہوتے تو یہ جو اپنا علم ہے ان کو دیتے یہ مجھے ان سے ملا کیونکہ میں الحمدلللہ عالمہ بھی ہوں اللہ کا شکر ہافظہ بھی ہوں بچوں کو پڑھاتی میرا اپنا مدرسہ بھی آیا اس بھی میں تو اس لئے تو مجھے بہت سا کمر سائے کہ میرا کیا بسطلق ہے ٹھیک ہے میرا اتنا سے بسطلق ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں مسلمان ہوں میں اللہ کی رضا کے اللہ کے مطلب جو میرا عظم ہے اس پہ کرنے کے لئے میں نے یہ پیڑا اٹھایا ہے آپ کو مدد کرنے کے لئے دکھی پریشان لوگ جو ہیں گھر میں مدد کے میرا چاہتے تو آپ ایسا کیجئے گا میں نے بہت زیادہ بتایا کہ آپ مسجد میں جائیے گا مسجد کے کاری کو کچھ پیسے دیجئے مسجد کے نام کے اگر آپ 6 کلو چینی نہیں لے سکتے تو 6 کلو چینی آجت ہزار سے تھوڑا سوڑ اوپر اوپر اجازت ٹھیک ہے ہمارے لئے دو بس اتنا ہے کہ آپ ہمارے لئے دعا کر دیں اتنا ہی کافی ہے ہمیں کچھ نہیں چاہیے آپ سے عمل کے وقت جب کامیاب ہو جاتے تو آپ کیا کرتے ہو اس عمل پھر لوگوں کی مدد کروگے ٹھیک ہے نا آپ سب لوگوں کی مدد کروگے جس میں میں نے آپ کو ہیلپ کی آپ بھی ہیلپ کروگے آپ جب اس کے عمل بن جاؤگے تو جب آپ کسی کو عمل دوگے تو آپ سے بھی اجازت لے کر عمل دیں کیونکہ آپ پیچھے ان کے ہاتھ اٹھاؤگے ٹھیک ہے نا تو یہی عمل کا طریقہ ہے کہ آپ پیچھے سے ہاتھ لیا کریں جیسے آپ خمس سے لیتے ہیں تو میرا جو طریقہ ہے لالچ نہ کریں ٹھیک ہے میں بھی لالچ کر سکتے ہیں تو بانا اوز بللہ کیونکہ میرے مدرسے میں مجھے اللہ کا شکر ہے مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں اس کی ذات میرے ساتھ اگر مجھے کسی مدر اللہ میری بوٹیک ہے میں وہ بھی چلاتی ہوں اپنا مدرسہ بھی چلاتی ہوں جتنا بھی مجھے بینیفیٹ ہوتا میں اپنے مدرسے میں اس کو کنورٹ کرتی ہوں جو میرے بچوں کو ضرورت ہوتی ہے میں اپنی طرف سے دیتی ہوں خدمت خلق میں لگی ہوئی ہاں اگر تو ایک بہت یاد رکھے گئے جب آپ نے یہ عمل کریں گے یا جب لوگوں کی مدد کریں وہ اٹیمیٹک آپ سے اٹیچ ہوتے چلے جائیں گے ٹھیک ہے نا تو میں پہلے بھی آپ لوگوں سے وعدہ لے چکی ہوں کہ آپ نے کوئی بھی غلط کام نہیں کروانا ان سے کیوں کہ شریعت کے خلاف جو بھی آپ کام کروائیں گے وہ اس کے ذمہ دار خود ہوں گے ٹھیک عمل میری جو دی جو عبادت ہے جو میں آپ کو دیتی ہوں پڑھائی دیتی ہوں اس کی ذکار عداب حاضرات کا خیال رکھیں جو عداب جب آپ کسی کو حاضر کرتے ہیں چار پانچ چیزیں کو لے کے آپ میرا جو بھی عمل بتاتی ہوں کریں گے آواز کا مسئلہ آرہا تھا آواز ٹھیک کر دی گئی یوٹیوب کے کسی پرابلم کو وجہ سے آواز ہوئی تھی ہم نے میل کی انہوں نے ہماری بارس ٹھیک کر دی اگر انہوں نے کہا تھا کہ ویڈیو سلادھا آجا آپ میں کیا کرنا ہے جب بھی آپ میں مسجد جانا ہے تو اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ مسجد جائیں کاری صاحب کو دو سو دو سوربیہ دے تین سوربیہ دے جتنی آپ کی تفیق ہے جتنی آپ کی تفیق ہے آپ نے کیا کہ جب آپ نماز عشاء پہائیں آپ میرے دعا کیجئے گا انشاء اللہ اللہ کے حکم سے جب کاری صاحب آپ کے دعا کروائیں گے تو آپ کو اجازت مل جائے گی کیونکہ پورے نمازی پورا پندال آپ کے دعا کرے گا آمین کہے گا یہ آپ کر لجائے گا اگر آپ کو کاری صاحب دوست ہیں یا دین ہیں ان سے دعا کروائیں تاکہ وہ سب لوگ کو دعا کرے تو انشاء اللہ اللہ کے حکم سے فورا دعا کو بولو آپ لیڈیز کا طریقہ یہ مدرسے جو کاریاں ہوتی ہیں ان کو کہیں ٹھیک ہے تو وہ بھی دعا کریں گے آپ لوگ کو اس لئے کہا جاتا کہ آپ ہمیں بتاتے کریں میں صرف اس لئے کہتی ہوں تاکہ ہمیں پتہ ہوں میرے والی ساتھ دعا کرتے ہوں پھر میں اپنے مدرسے والوں کو کہتی ہوں فلاں بندہ عمل کر رہا ہے جب ہماری جماعت بڑھتی ہے اس کے لئے دعا کرو ایک یہ اجازت دیجئے میں بہت خیال لکھ دعا میں یاد رکھ رہا اور بہت سے بھائی ہیں جو مجھے کہ اپنی ویڈیو شوائر بنائے دیں میں کہتی صرف تھوڑی سی لمبی اتاتی صرف آپ لوگوں کے فاردے کے لئے جتنی میری بات تفصیل ہوں گی اتنی ہم کو سمجھ جائے گیا کمرس بکس بڑھا بڑھا کمرس بکس کہ یہ ایسے کیا ہے ایسے کیا یہ کو مل سکے اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاکہ آپ کے تمام سگیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور آپ کے تمام پریشانی کو اللہ پاکہ ختم کر دیں یہ جو سفوف ہے یہ کیا کرتا ہے اور اس کا ہدیہ وغیرہ آپ ہمیں بتائیں جن جن بھائیوں نے لینا چاہتے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں طریقہ نہیں آپ نے بتایا کہ کیسے آپ تک ہم پہنچ سکیں تو میرا طریقہ منہ آپ پہلے بھی بتایا ہے کہ آپ جب آپ کو سفوف چاہیے ہوگا ٹھیک ہے تو آپ نے صرف ہمیں کمرس پوکس میں بتانا ہے ٹھیک ہے تو ہم آپ کو جو میل ہے وہ سینڈ کر دیں گے اور اس میں آپ ہدیہ بتا دیں گے ٹھیک ہے اور وہاں پر آپ کو ایزی پیسے کا طریقہ ہم بتا دیں گے ایزی پیسے سے باہر ہیں یا ہم دوسرے بڑے ملکوں میں رہتے ہیں جو آؤٹ آف کنٹری ہیں تو ہمارا وہاں سے کیا پرسیجر ہے تو وہ اچھی لوگوں سے تو ہمارے مدرسے کے لئے ہی ہوتا ہے کیونکہ ہم خود نعمت کرتے ہیں اپنے مدرسوں کے بچوں کے لئے ہم خود کام کرتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں باہر سے اتنا کسی سے لینے کی ضرورت نہیں پڑتی لیکن پھر بہت مجھے خوشی ہوئی بہت میرے دل کو سکون ہوا کہ جو میرے سسکرائبر ہیں خاص کر جو بہت اچھے سسکرائبر ہیں جو علم کی دنیا میں آنا چاہتے ہیں تو انہوں نے مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ فرمائش کی باجی آپ ہمیں بتائیں ہم آپ کے مدرسے کے لئے سپورٹ کرنا چاہتے ہیں اگر بتی اور کاجل تو بہت دور کی بات ہے لیکن ہم ویسے فیس بھی لئے آپ کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں باہر سے بہت لوگوں نے مجھے کمٹس کی ہے مجھے بہت خوشی ہے اس بات کی اللہ باگ نے اتنی اچھے دنیا میں بنائی ہوئے ہیں جو خدمت خلق میرے مدرسوں کے بچوں کے لئے انہوں نے اتنا سوچا اور اتنا اللہ باگ رحمت نازل ان کے اپر فرمائے جنہوں نے مدرسے کے بارے میں سوچا مجھے بہت خوشی سے کہنا پڑتا ہے کہ میں نے یہ چینل بنایا اور میرے اچھے اچھے سسکائبر ہیں اور اتنے بیارے ہیں کہ انہوں نے بات بجائے غلط طریقے سلینے سے انہوں نے اچھے کمچ دی اچھی بات میرے میرے میل پر بھی اچھی بات مجھے بہت خوشی ہے میں بہت تک دیو سے ان کا شکریہ دا کرتی ہوں کہ انہوں نے میری بات کو سمجھا اور رہی بات اگر بتی اور کاجل کی تو وہ طریقہ میں نے آپ پہلے بتا دیا ہے کہ یہ طریقہ ہے تو انشاءاللہ جیسے جیسے آگے پرسیجر ہوگا وہ آپ کو ایمیل کے ذریعے کر دیا جائے جائے گا اور آپ تک جہاں بھی پاکستان کی کنٹری جو شہر ہے جہاں پر بھی کسی اور علاقے میں رہتے ہیں وہ تک بہت جائے گا ویسے تو ہم یہاں صدر کوئی ہم سے منگواتا ہے تو ہم ٹی سی ایس کے ذریعے بھی بیجواتے ہیں اور ڈاک کے ذریعے بھی بیجواتے ہیں تو دونوں فرسیجر ہیں جس طرح آپ پتہ ہمیں جب اپنا ایمیل سے سینڈ کریں تو انشاءاللہ وہاں تک جو کاجل ہے اور جو اگر بتی ہے وہ پہن جاتی ہے بہت سانی ٹھیک ہے ہم ایمیل میں بتاتے ہیں لائیب نہیں بتا سکتے ٹھیک ہے کیونکہ یہ رولز کے خلاف ہے اسی کے ساتھ اپنی ویڈیو ختم کر دی میں دوبارہ جتے دل سے اپنے سسکائبر کا خواست کو شکریہ دا کرتی ہوں جنہوں نے مجھے پسند کیا میری باپ کو پسند کیا بجائے مجھے غلط کمرز کرنے کے مجھے اچھے کمرز سے نوازا اور میرے مدرسے کی ہیلپ کے لیے ہم ہیلپ ہیلپ کرتے ہیں جو آٹو آف کنٹری ہیں ٹھیک مجھے بہت شکریہ ہے اور ایک اور جو میرے بہن باہر رہتی ہیں نازیہ اور شمسہ اور آرف بہن انہوں نے بہت زیادہ کہا آپ ہمیں بتائیں تو مجھے بہت خوشی ہوئی ہے اور انیلا باجی آپ کا بہت شکریہ کمرز پر میں اتنا کہنے کا کہ آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا مجھے بہت خوشی ہے اور وہ جو بھائی ہیں جو عارف بھائی ہیں اور جو بہت سے بھائی ہیں انہوں نے بھی اس چیز کی گزارش کی ہے کہ آپ اگر بتی ہوئی تو آپ پہلے ہمیں بتاتی تو ہم ضرور دخواست کرتے کہ آپ ہمیں ضرور پوسٹ کروائیں اور آپ کو جتنا بھی اس کا حدی ہے وہ بھی آپ ہمیں بتا دیں تو انشاءاللہ آپ تک پہن جائے گا تو یہی میرا کہنے کا مقصد تھا کہ تھوڑی سی محنت آپ کریں ساتھ ہم آپ کے لگے میں انشاءاللہ اللہ کے اکنسے جتنی ہم سے ہو سکی ضرور آپ کے ساتھ جو مدد کی جائے گی اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہوں اپنا بہت زیادہ خیاب رکھ دعا میں یاد رکھ گا اور میری چینل کو سسکرائب کر لیجئے آنے والے تمام ویڈیو جو ہے اسی مقصد کے لیے ہے پری جنات مقلال اور ہم ذات کو تسخیر کرنے میں قرآنی نورانی اور اسلامی پوائنٹ ویو سے ہم نے یہ عملیات کی دنیا کو شروع کیا ہے قرآن پاک کے عمل سے قرآن پاک برحق ہے اللہ پاک کی ذات برحق ہے اسی کے بتائے ہوئے علم سے ان لوگوں کو بھولانا بات کرنا دیکھنا ہم نے یہ چینل سٹارٹ کیا ہے تاکہ آپ کی مدد ہو سکے اگر آپ کسی بھی قسم کی پریشانی میں آپ ہیں آپ کے گھر والے ہیں ایک میری بہن نے مجھ سے بات کی تھی اللہ کا شکر ہے ہمارے پر سب کچھ ہے لیکن سکون نہیں ہے تو میری پیاری بہن ایک پر ریکویسٹ کروں گی کہ اللہ کے آگے جھکنے والا اللہ کو یاد کرنے والا نماز قرآن پاک پڑھنے والا ہمیشہ سکون ہی سکون ہے اس کے لئے اس جیس کی کمی ہے تو پلیز میرے پیارے بہنوں بھائیوں نماز پڑھا کریں قرآن پاک پڑھا کریں اپنی بچینیوں کو ایک دفعہ میرا یہ بات مان کے دیکھیں انشاءاللہ اللہ کے کم سے تمام پریشان ختم ہو جائیں گی دنیا کی رقبت ختم ہو جائیں گی دنیا سے محبت ختم ہو جائیں اللہ سے پیار ہو جائے گا آنے والے وقت کی فکر کریں کہ کبھی ایک بہت اچھی کسی نے بات کی تھی کہ اپنے عمال درست کر لو کلمہ طیبہ کب ورد کر لو ٹھیک ہے نماز پڑھ لو نہیں تو یہ نہ ہو کہ آپ کی نماز پڑھا دی جائے اسی کے ساتھ اجازت چاہیے اجازت دیجئے اپنے بہت زیادہ خیال رکھیں گا اللہ حافظ عوض باللہ حمد شیطان عجیم بسم اللہ حرم بخوان رکھیں ہر عمل کے ساتھ پرہیز لازم ہے پرہیز لازم کریں گے ہر عمل میں جلالی جمالی پرہیز لازم کرنا ہے پرہیز گوشت مچھلی انڈا دودھ دہیں لسن پیاز یہ سب سے پرہیز کریں اور ہستے ذائقہ سرکہ میوہ پھل ہر قسم کا نشہ ہم بستری جنابت سر کے بال کٹوانا موزے غیر کے بستر پر سونا جانوروں کی خال سے بنی ہوئی کسی چیز کا استعمال کرنا جسم کا جسم سے چھونا دودھ سے بنی ہوئی ہر چیز کا استعمال پرہیز میں آتا ہے ان سب چیزوں کا استعمال آپ نے نہیں کرنا اور یہاں تک کہ جو پرہیز جلالی اور جمالی ہے اس میں کسی قسم کی جو اشیاء ہیں جو انسان کے استعمال میں ہیں جیسے روئی جیسے جرسی اگر لیدرگی بنی ہوئی تو بلکل نہیں پہنی موزے جو لیدرگی بنی ہوئی نہیں جو جانوروں کے خال سے جو بھی چیز استعمال ہوگی یا بنی ہوگی یا جو گی بھی ہوگا چکنائی کھانا گوشت ہر قسم کا جو بھی جانوروں کے استعمال کی بنی چیزیں وہ آپ استعمال نہیں کریں گے اگر پھر بھی جلالی جمالی کی پرہیز کی سمجھ نہیں آتی تو میرے بہت تفصیل سے دونوں ویڈیو بنائی ہیں جلالی اور جمالی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کھا گیا سکتے ہیں کہوے سے روٹی جب عمل کریں کہوے سے روٹی کھائیں پانی چاگل ابلے ہوئے اور دال مسور اور ابلہ ہوا مطلب کہ کہوہ ہو کچھا کہوہ نہ ہو پانی کے اندر اس کو اچھی طرح پتی کو جوش دل آیا ہو پتہ والے سبزی کھا سکتے ہیں وہ بھی اُبال کر اس کے اندر کوئی ایسا مسالہ نہ ڈالا ہو ٹھیک ہے گرم مسالہ نہ ڈالا ہو بلکہ لائٹ صرف تھوڑا سا نمک ڈال سکتے ہیں یا پھر آپ سادہ روٹی نمک کے ساتھ کھا سکتے ہیں یہ پہلی شرط ہے عمل کی شرط نمبر دو عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی ذکات لازم ہے وضاحت سے بتا دیتی ہوں عمل کی ذکات کسی غریب کو تین دن کھانا کھلائیں اور تین دن روزہ رکھیں یا پھر چھے کلو چینی ہشارت کو ڈالیں کیڑے مکوروں کو ڈالیں چوٹیوں کو ڈالیں کسی جنگل میں یا دور جہاں پر ان کا گھر ہو یہ جہاں پر وہ رہتے ہوں نمبر تین مسجد یا مدرسے میں دس کلو گندم کی جو قیمت ہوتی ہے وہ آپ دے سکتے ہیں یہ جو بھی آپ دیں گے یہ قسم کا صدقہ ہے صدقہ جاریہ ہے یہ لازم آپ نے دینا ہے تاکہ آپ جو بھی آپ عمل کریں اس میں آپ کی کامیابی ہو شرائع منبر تین عمل ہمیشہ نو چندی جمعیرات کو شروع کریں کیونکہ پہلے پہل عمل ہے تو عمل کو چاہیے یہ جو عمل کر رہا ہے اس کو چاہیے نو چندی جمعیرات کو شروع کریں اور کسی دن کو بھی عمل شروع نہ کریں ویسے تو عمل کے لیے جو بزرگانے دین ہیں انہوں نے چاند کی چوڑھا تاریخ گیارہ تاریخ اور نو چندی جمعیرات کا بہت ذکر کیا ہے دنوں کی پہلی تاریخ کے بعد جو بھی جمعیرات آتی ہے اس کو نو چندی جمعیرات کہتے ہیں اور نو چندی جمعیرات بھد کی جیسے ہی مغرب کے ازان ہوتی ہے بھد والے دن مغرب کے ازان کے بعد نو چندی جمعیرات کا وقت شروع ہو جاتا ہے اسلامی مہینے کے حساب سے ٹھیک ہے اسی طرح آپ میری جو میں نے نو چندی جمعیرات کی ویڈیو بنائی ہے اب وہ دیکھ سکتے ہیں شرائط نمبر چار عمل مکمل یقین اور کامل کے ساتھ کریں دل میں کوئی شک نہ ہو ورنہ عمل بے فائدہ ہے بے فیض ہے عمل کے پر جو لوگ یقین نہیں رکھتے اور جو کہتے ہمیں عمل کا کوئی عثر نہیں عمل غلط نہیں ہوتا آپ ہی کہیں نہ کہیں غلطی ہوتی ہے تو عمل کرنے سے پہلے عداب حاضرات کا بہت زیادہ خیال رکھیں عداب حاضرات کو بدی نظر رکھیں کیونکہ جو میں نے شرائق آپ کو بتائیں ان کو بھی دیکھیں عداب کو دیکھیں تو پہلے ہی چلے میں آپ کو کامیاب بھی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ضرور ہوگی اور ہمیشہ کم از کم عمل کو تین چلو تک ضرور کیا گئے تیسرے چلے الحمدلللہ آپ کوئی غلطی نہیں کروگے تو انشاءاللہ کامیابی آپ کو ضرور ملے گی میری شرائطوں کو دیکھ جو میں نے آپ بتائیں گا اس سے عمل کریں اور نمبر جو میں نے آپ پانچ بتانے لگی گوھر سے سن لیں میں نے پہلے بھی آپ بتایا تھا کہ جو جادو اگر بتی ہے جو مقلات پری ہم ذات اور جو ان کی حاضرات کو مطلق کہ کھیجتی ہے روحوں کو کھیجتی ہے تو ان کو ہم نے ایک حدیہ رکھا ہے اس حدیہ کے مطابق ہم سب کو دیتے ہیں مدرسے والے تو آپ بھی آپ کے لیے یہ قدیان گیا ہے کہ آپ بھی آن لائن جو ہم سے مگوا سکتے ہیں اس کا پرسیجر میں نے پہلے بھی ویڈیو میں آپ بتا دیا ہے تو آپ وہاں سے دیکھ کر اس کا طریقہ دیکھ سکتے ہیں اور جس نے ملینی ہو وہ مگوا سکتے ہیں حاضرات میں کاجل کی بہت ضرور ہوتی ہے تو میرے والد ساتھ نے کاجل بھی لوگوں کو دیتے ہیں تو وہ کاجل ان کا نیاب کاجل ہے وہ انہوں آپ لازم اپنی خوشی سے دے سکتے ہیں اور اگر آپ عمل شروع کرنا چاہتے ہیں تو بے شک ہمارا مدرسہ آپ اس میں دے سکتے ہیں تو وہاں پر بھی حدیع لگتا ہے اگر آپ ملک میں رہتے ہیں تو آپ حدیع ضرور دے سکتے ہیں اور اگر آؤٹ آف کٹری سے ہیں تو وہ بھی حدیع اپنی عمل کا کسی کو نہیں دینا چاہتے یا آپ کے سانی پیدا کر دی ہے کیسے اس کی ذکار دیتے ہیں اگر آپ نہیں دے سکتے تو آپ ہدیع ہمیں باہر ہیں تو بینک کے ذریعے ہدیع آپ ہمیں ہمارے مدرسے کو دے سکتے ہیں یہ آپ دعا کی جاتی ہے وہ ہی بچے آپ لوگوں کا جو دیا ہوا سکتا اجار ہے یا وہ ہدیع ہے وہ ان بچوں کی استعمال میں جو آپ لوگوں کے لئے جب آپ عمل کرتے ہو ہمیں بتاتے ہو تو ہم آپ کی عمل کی دعا کرواتے ہیں تو بہت سے لوگ ہیں جو ہدیع دیتے ہیں اگر آپ بھی دینا چاہتے ہیں جو عمل کرنے سے شروع کرنے سے پہلے تو آپ بھی ہمارے مدرسے کو دے سکتے ہیں مدرسے کے بچوں کو سپورٹ کر سکتے ہیں اور اب میں آپ کو اپنی شرائط نمبر چھے بتاتی ہوں عمل میں ہزار کا لازم ہونا بہت ضروری ہے حکم سے ان کی پیچھے ہم دعا کرتے ہیں میرے والد ساتھ دعا کرتے ہیں مدرسے کی بچے دعا کرتے ہیں کیونکہ ہم مدرسے میں بھی اس چیز کی تعلیم دیتے ہیں عملیات کی تو وہ دعا کرتے ہیں ورنہ اگر آپ ہمیں بتائیں ہمیں کیسے پتا لگے گا آپ عمل کر رہے ہیں عمل میں حسار جو بھی آپ بتا جیتا ہے وہ حسار ہر عمل کے ساتھ جو بھی حسار ہے وہ لازم کریں حسار کا طریقہ میں آپ بتا دیتی ہوں سورة فاتحہ ایک بار آیت الکرسی سات بار تین بار چار وں کو پڑھ کر کسی چاکو یا خنجر سے عمل کرنے سے پہلے وہ دائرہ کھینچ لے اور اس حسار میں آپ بیٹھ جائیں اس ہی کو حسار کہتے ہیں اپنے اپنے پر پھوک مارے دائرے کے پاس بھی جہاں دو دو تک حکمات ہیں اور دائرے کو بھی حسار سے قائم کر لیں تو انشاءاللہ اللہ کی باہر ہی رہے گی یہ عمل کی شرائط ہیں یہ ضرور سن لیں یہ ان کو کیے بغیر آپ عمل میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتے شرائط جو میں آپ کو بتانے لگ ہوں اگلی شرائط عمل کی دوران ہر قسم کا نشا چھوڑنا پڑے گا یہاں تک سگرٹ پان چھالیا حرام چیز ہیں تو جو صور برین ہو بھی ہیں ان کو بھی نہیں آپ نے پینا کیونکہ کیا پتا یہ کسی یار مسلم نے بنائی ہو عمل میں جب جمالی جلالی پریز آتا ہے وہ بہت بڑا ہے اس کی ویڈیو بھی لوڈ کر دی گئی ہے اس سے بھی آپ دیکھ میں نے پہلے بھی بتا ہے اب دوبارہ بھی بتا رہی ہوں اس پہ تھوڑا سا حدیہ ہے وہ ہمیں دے کر خرید سکتے ہیں اس کو حدیہ دے کر آپ پوسٹ کر دی جائے گی پوسٹ آپ کو ٹی سی آس کے ذریعے بھی کر دی جاتی ہے وہ بہت ثانی ہر علاقے میں جس طرح کا پروسیج دی جاتی ہے کیونکہ ہماری مدرس سب کو یا تو اس تی سی دیتی ہیں یا پھر دا کے وری ان تک الحمدل اللہ پہن جاتی ہے یہ آپ لوگوں کی سہولت کی یہ بتا کہ آپ لوگوں کو نہیں پتا اگر آپ اگر بھر بھر لے سے درسے والے پوسٹ کر دیتے ہیں اور نمبر دو جو تلس مانی کاجل ہیں جس کو جیسے لگاتے حاضرات کا نزول ہو جاتا ہے ساتھ میں تلس مانی کاجل کے ساتھ ہم ایک تعویز دیتے ہیں تو جیسے ہی آپ اس تعویز کو جلاتے ہیں تو جو بھی آپ عمل کر ہوتے ہیں اس کی فورا حاضری لازم ہو جاتی ہے اس کاجل کے ساتھ آپ کو تعویز بھی ہم سینڈ کرتے ہیں وہ تعویز بھی دیا جائے گا اور وہ اپنے تعویز کو آدمی جلانا ہے تو حاضرات کا نزول فورا ہو جاتا ہے تو تلس جلانا پڑھتے تو تعویز اپنے کا فائدہ ہے آخرت میں تو آپ کو اس کا عدی ملے گا کیونکہ بچوں کو لگتا ہیں جو دعا کرتے ہیں اس کے اجازت چاہتے ہوں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں جو بھی شرائط آپ کو بتا دیگی ہیں اس کو نظر رکھ شروع کریں میں بہت حساب رہی ہوں کہ بہت سے کمیٹ سارے ہیں امیل شروع کر رہے ہیں لیکن میں ہزار اپنی ویڈیو میں کہتے ہوں کہ اداب کوئی اداب خاص خیال نہیں رکھ رہا اس لئے دوبارہ سے ویڈیو پوسٹ کی جائے گی تاکہ آپ کو پتہ لگے اداب کیا طریقہ ہے اجازت دیجئے اگمہ بہت زیادہ خیال رکھ دواؤ میں یاد رکھ رکھ گ جو آپ کو شرائط میں پیش کی ہے وہ شرائط لازم کر لیں اور جو میں نے آپ کو تیرسمتی اگربتی کا کہا ہے وہ آپ نے لازم دیکھانی ہے پاس وہ ضرور دیکھ لیں تاکہ بہت جلدی اثر ہو عملیات کا اثر بہت جلدی ہوتا ہے اس اگربتی سے ٹھیک ہے وہ لازم آپ جلانے ٹھیک ہے پہلا حصہ ہے عمل کا میں آپ بتا دیتی ہوں اس حصے میں آپ نے بعد نماز عشاہ نو چندی جمعیرات کو ماش کے دانے اکتالیس دانے آپ نے لے لینے ہے اور ہر دانے پر سورہ مضمل پڑھ کر دم کر نا ہے اسی طرح یہ عمل آپ نے تین دن کرنا ہے پھر ان تمام دانوں کو آٹے میں ملا کر اس کی روٹی پکا لینی ہے اور پھر کسی کالے کتے کو کھلا دینی ہے پہلے عمل کا حصہ ہے کپلیٹ ہو گیا ہے دوبارہ سے سن لیں نو چند جمعی رات کو عشاء نماز کے بعد آپ نے مارش کے اکتالیس دانے لے 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 ہیں ہر دانی پر سورہ مضمل پڑھ کر آپ نے تین دن ایسے ہی یہ عمل دورانا ہے عشاء کے نماز کے بعد آپ نے اکتالیس دانے لے سورہ مضمل پڑھ ہے پھر اس میں تمام دانوں کو آٹے میں ملا کر دانوں کو پیسنا نہیں ہے ایسے ہی آٹے میں ملا کر اس کی روٹی پکائیں اور کسی بھی کالے کتے کو کھلا دیں عمل کا پہلا حصہ کمپلیٹ ہو گیا اب آ جائیں عمل کے دوسرے حصے کی طرف ہمیشہ یاد رکھیں جیسے ہی پرحیز ہوگی آپ کو آز کہ اکتالیس دنوں پر اکیس دن سور مذہب مل پڑھ کر آپ نے دم کرنا ہے دوبارہ غور سے سننیں نو چند جو میرے آد آپ نے عمل شروع کیا تھا تین دن کا مکمل ہوا تو عمل کو ختم نہیں کرنا جب کتے کو روٹی ہلا دینی ہے تو اس کے بعد آز ہوتے ہی تمام ماش کے دانوں کو چاروں طرف پھلا دینا ہے جیسے آپ کا 21 سور مذہب پڑھ جو بھی دانے جتنے بھی آپ کے پاس دانے تھے ان دانوں کو آپ نے چاروں طرف پھلا دینا ہے جہاں پر آپ عمل کر رہے تھے بس آپ کا عمل مکمل ہو گیا اس جیسے آپ دانے زمین پر پھینکیں گے تو تین خوبصورت پر یہ حسن جمیل اتنی خوبصورت ہوں گی کہ آپ تھنگ رہ جائیں گے اور خاص کر لڑکو بھائیوں کے لئے یہ میں ضروری بات بتا دوں کہ آپ ان سے ہرگز نجائز کام نہیں لیں گے اور نہ ان کو نجائز کام کی حکم کی تکمیل کرنے کو کہیں گے اور ہاں جو جائز آپ کام کہیں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ضرور یہ کریں گے اور یاد رکھیں یہ پر یہ بہت بلند ہے بہت ہی بالا ہے اگر آپ نے ان سے غلط کام لیا اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے میرے شرائط جو بھی ہیں اس کے پر عمل کریں الحمدللہ ضرور کامیاب ہوں گے عمل آپ کو کھولے آسمان کے نیچے کرنا ہے گھر کے اندر نہیں کرنا دورانی عمل آپ عمل مکمل نہ ہو کسی بھی نظر آنے والی چیز سے بلکل بات نہیں کرنی اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم سے بات کرو یا ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں وغیرہ آپ نے بلکل بھی ان سے بات نہیں کرنی یہ عمل کی شرائط میں سے تھا آپ نے جیسا جیسا آپ بتا جاتا ہے بلکل بھی کسی بھی غلطی کی گنجائش نہیں ہے اس کے ساتھ اجازے لیں تین طریقوں کا عمل بہت ہی نیاب ہے اگر آپ کرنا سہتے ہیں تو الحمدلی نہ کر لیں آپ کو سکھا کا طریقہ بھی بتا دیا گیا ہے اور آپ کو شرائط ہیں اس کے دارے میں بھی بتا دیا گیا وہ بھی آپ لازمن کر دی جئے گا اس لئے اجازت بھی بہت زیادہ خیال دکھیں گے ویڈیو کے ساتھ آپ کو تمام طریقہ اجازت بھی بتا دیا گیا ہے اللہ حافظ